پچھلے ہفتے ہم نے تلاوت تو سورہ حشر کے پہلے رکوع کی مکمل کر لی تھی لیکن درس میں آخری آیت جو ہے آیت نمبر دس وہ رہ گئی تھی آج کا پروگرام یہ ہے کہ سورہ ببارکہ کے دوسرے رکوع کا ہم مطالعہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہی اس کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو تلاوت میں کر رہا ہوں آیت نمبر دس سے یعنی پہلے رکوع کی آخری آیت کی تلاوت بھی دوبارہ کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوْوْفٌ رَحِيمٌ أَلَمْ تَرَيْلَى الَّذِينَ آفَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَإِنْ نُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ لَإِنْ نُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَسَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ سُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَعَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا زَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَزَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العزی رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین پچھلا درس اصل میں پانچ آیات پر مشتمل ہونا تھا جن میں سے ایک آیت کا بیان رہ گیا تھا مزید بنا ایک اور آیت کے زمن میں بھی میں نے ارس کیا تھا کہ اس میں ایک اشکال ہے اور اس کے زمن میں میں بعد میں ارس کروں گا لیکن یہ کہ اس کی بھی نوبت پچھلی مرتبہ نہیں آسکی تھی اور وقت ختم ہو گیا تھا ذہن میں یہ سلسلہ مضمون تازہ کر لیں کہ سورہ حشر کا پہلا رکود دس آیات پر مشتمل ہے ان میں سے پہلی پانچ آیات بلکہ ان میں بھی جو سب سے پہلی آیت ہے وہ تو تمہید ہے ان مسبحات کی اس کے بعد کی چار آیات میں غزوہ بنی نظیر کے واقعات کا ایک بڑا اجمالی سا نقشہ سامنے آ گیا پھر پانچ آیات میں فی کے احکام آئے ہیں میں ارس کر چکا ہوں کہ مال غنیمت میں اور مال فی میں کیا فرق ہے تفصیلاً اس پر پچھلی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے اموال غنیمت کا مسئلہ پہلی مرتبہ پیدا ہوا تھا غزوہ بدر کے بعد جبکہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور کثیر مقدار میں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو پہلی مرتبہ یہ مسئلہ اب اٹھ کھڑا ہوا کہ ان کا مصرف کیا ہے ان کی تقسیم ہوگی تو کس حساب سے ہوگی چنانچہ اموال غنیمت کا جو حکم ہے شریعت کا وہ سورہ انفال میں آیا ہے اور یہ جو اموال فی کا معاملہ ہے یہ سیرت متحرہ علی صاحب السلام میں پہلی مرتبہ غزوہ بنی نظیر کے بعد سامنے آیا جبکہ کسی بڑی جنگ کی نوبت نہیں آئی صرف محاصرہ ہوا اور محاصرے کے نتیجے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا روب یہود کے دلوں میں ڈال دیا یہود بنی نظیر کے کہ وہ انہوں نے ہتیار ڈال دیئے اور اپنا معاملہ مسلمانوں کے سپورٹ کر دیا تو چونکہ بازابطہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ کسیر مقدار میں یہاں اموال جو ہیں وہ حاصل ہوئے مسلمانوں کو تو اب ان سے ایک دوسری کیٹیگری ہے کہ جو سامنے آئی یہ اموال فی کہلاتے ہیں اور اموال فی کے مسارف میں اموال غنیمت کے مسارف کے مقابلے میں بڑا بنیادی فرق ہے مال غنیمت کے پانچ حصے جن میں سے صرف ایک حصہ یعنی ایک بٹا پانچ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے معین کیا گیا تھا باقی چار حصے جنگ میں حصہ لینے والوں کی ان میں بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک تقسیم کی کہ جو پیادہ لڑنے والے تھے ان کا حصہ آکیرہ رکھا اور جو سوار تھے ان کا حصہ دورہ اموال فے میں معاملہ اس کے برقس یہ ہوا کہ یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کے لئے مزید اس میں جو حصہ معین کیا گیا وہ مسلمانوں کے غرباء محتاج مساکین تو یہ ایک بہت اہم حکم ہے جو یہاں دیا گیا اور اسی آیت کے زمن میں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جو یہ پانچ آیات تھیں پہلی آیت میں تو یوں سمجھئے کہ فے کی ڈیفنیشن آگئی کہ فے کیا ہے وَمَا فَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَیْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يُسَلِّتُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٍ بغیر کسی بازابتہ جنگ کے اللہ تعالی جو مال مسلمانوں کو عطا فرما دے وہ اموال فے شمار ہوگے اگلی آیت میں اب وہ فے کے میں کس کس کا حصہ ہے تو پہلی آیت جو ہے اس کے بعد اس میں تو عمومی حکم آیا ہے مَا فَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرَى اللہ تعالی ان بستیوں والوں میں سے جس جس سے بھی جو مال بھی بطرز فے اپنے رسول کو دلوا دے فَلِلَّهِ وہ اللہ کے لیے ہیں وَلِلْرَسُولِهِ اور رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَلِلْزِلْقُرْبَ اور رسول کے قرابتداروں کے لیے ہیں اور پھر تین حصے جیسے کہ میں نے ارز کیا وَلْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنِ السَّبِينَ يَتِيمَ مِسْكِينَ اور مُسَافِف اس کے بعد اہم ترین آیات میں سے ہے وہ ٹکڑا جو ابھی اب میں تلاوت کر رہا ہوں میں نے ارز کیا تھا اس کے حدف کو معین کرنے والے الفاظ یہ ہیں قرآن حکیم کے ایسا نہیں ہونا چاہیے حکمتِ تشریح یہ ہے اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دولت اور سرمایہ معاشرے کے جو صرف دولتمند لوگ ہیں غنی لوگ ہیں انہی کے ماں بین گردش میں رہے یعنی یہ کہ اس کی گردش ہونی چاہیے پورے معاشرے میں اس سے استفادہ ہونا چاہیے پورے معاشرے کو تقسیمِ دولت کا کوئی ایسا غلط نظام نہ ہو کہ جس سے ارتکازِ دولت ہو جائے کسی خاص طبقے میں اور جس کے نتیجے میں ایک طبقہ جو ہے مستقل فقراء کا وجود میں آ جائے یہ تقسیم اگر کسی معاشرے میں ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی غلط ہی ہے تقسیمِ دولت کے نظام میں کہیں نہ کہیں کوئی کجی آگئی ہے کہ لَا يَكُونَ دُولَتَمْ بَيْدًا لَغْنِيَائِ مِنْكُمْ یہ میں پشلی مرتبہ وضاحت سے ارس کر چکا ہوں کہ یہ ہے حدف ٹارگٹ یہ ہے اب اس کو کس کس طور سے اچیو کیا گیا ہے اسلام کے اقتصادی نظام میں وہ پھر تفصیل طلب بات ہے چند اشارات میں نے پشلی مرتبہ کر دیئے تھے اس کے بعد ایک اور آیت یہ بھی ہمارے دیم کی جو روح ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حابل ہے یہ الفاظ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ جو بھی رسول تمہیں دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے لو قبول کرو بلکہ مضبوطی سے پکڑو تھامو اور جس چیز سے بھی وہ تمہیں روک دیں روک جاؤ یہ صرف تقسیمِ اموال کے زمن میں نہیں مالِ غنیمت یا مالِ فے کے زمن میں نہیں اگرچہ یہاں تو اسی کانٹیکس میں یہ الفاظ آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ تو در حقیقت پورے دین کی سمجھ یہ کہ روح ہے کہ بَمُصْتَفَا بَرَسَاخِشْ رَاكِ دِينَ هَمَا اُوْسْتَ اگر بَعُونَ رَسِیدِ تمامُوا لَحْبِسْتَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ اتباعِ رسول کے ساتھ یقیناً جو دوسری بلکہ کہنا چاہیے کہ بنیادی جو دین کی روح ہے وہ اللہ کا تقوی ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا میں بھی بہت سخت ہے جہاں وہ غفور اور رحیم ہے اور طواب اور غفار اور ستار ہے وہاں وہ شَدِیدُ الْعِقَاب بھی اب ان کے بعد تین اور مصارف کا بیان آ رہا ہے انہی اموالِ فیم میں خصوصی حصہ یہ جو تین آیات ہیں ان کی تعبیر میں ایک اختلافِ رائے ہے اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ در حقیقت یہ جو لِلْفُقَرَ آئے یہ لامِ حرفِ جار جو یہاں آیا ہے یہ بعد کی دو آیات پر بھی داخل ہے لیکن بعض ازرات نے جو الفاظ ہیں ظاہر بات ہے اس سے تو یہ بھی متبادر ہو سکتا ہے کہ بقیہ دو آیات کا اس سے تعلق نہ ہو وہ ایک کلام ہے مستانف کلام ہے علیدہ کلام ہے اس لیے کہ مبتدع و خبر کی ترکیب وہاں بھی مکمل بن جاتی ہے لیکن یہ کہ زیادہ اجماع جو ہے وہ اسی پر ہے کہ یہ تینوں آیات اس لامِ یہ لامِ استحقاق اس کے ساتھ یہ اس کے تابعے ہیں لِلْفُقَرَاءِ الْمُحَاجِرِينَ اور اس کے بعد اگلی آیت وَالَّذِينَ تَبَعُدْدَارَ تو اس میں بھی اگر لام کو شامل سمجھا جائے گا تو وَلِلَّذِينَ تَبَعُدْدَارَ اور آخری آیت جو آج ہمیں پڑھنی ہے وَالَّذِينَ جَاؤُ مِن بَعْدِهِمْ وَلِلَّذِينَ جَاؤُ مِن بَعْدِهِمْ اس رائے کے روح سے پھر فیصلہ یہ ہوگا کہ اموالِ فے میں وہ چھے جو اس کے حقدار معین کیے گئے ہیں اس آیت میں وہ تو ہے مستقل مزید ان تین کا بھی حصہ اس میں شامل ہے اور اس سے گویا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے اس تعبیر سے بہت اہم نتیجہ نکلتا ہے اور در حقیقت اسی کی بنیاد پر حضرت عمر نے اپنا وہ تاریخی اجتحاد جو ہے وہ کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب بڑے پیمانے پر فتوحات ہوئی ہیں ان کے دور خلافت میں اور بڑے بڑے ملک جو ہیں دارال اسلام میں داخل ہو گئے عراق فتح ہو گیا ایران فتح ہو گیا تو اب ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا کہ انہیں مالِ غنیمت پر قیاس کریں یا مالِ فیہ پر قیاس کریں اگر مالِ غنیمت قرار دیتے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی مسلمان تھے فوجی جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا ان میں وہ زمینیں بھی تخصیم ہو جانی چاہیے اگر یہ ہو جاتا تو یوں سمجھ یہ کہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جاگیرداری کا نظام وجود میں آ جاتا چند ہزار تھے صحابہ اکرام کا عداد میں وہ جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا تھا اور کتنے بڑے بڑے یہ ملک تھے یہ جس کو آپ کہتے ہیں آج بھی دی فرٹائل کریسنٹ یہ شام اور عراق اور اس کے ساتھ ایران کا علاقہ ملحق یہ تو حلالِ یعنی ذرنی ہے اس علاقے کا بہترین زمینے ہیں بہترین علاقے ہیں بہترین اراضی ہیں اب اگر ان چند ہزار نفوس کے اندر وہ تقسیم کر دی جاتی ہیں وہ ان کی انفرادی ملکیت بن جاتی ہیں تو بہت بڑا جاگیرداری نظام وجود میں آ جاتا تو بعد حضرات نے اس پر اسرار کیا کہ اس کے مطابق تقسیم ہو جانا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کو تردد رہا ان کے رائے یہ تھی کہ نہیں کافی دیر تک کافی عرصے تک مجلی سے شورہ میں یہ بحث چلتی رہی بالآخر انہی آیات کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی وہ بات پیش کی کہ جس پر پھر سب کا انشراہ ہو گیا اور اب یہ مجمع علیہ بات ہے اس لیے کہ یہ بات ہمارے ہاں تیہ ہے اہلِ حدیث حضرات کے ہاں یہ بات تیہ شد نہیں ہے مسلم نہیں ہے وہ خلفاء راشدین ان کے اجتہادات کو عبدی نہیں مانتے ہمیشہ کا نہیں مانتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے وقتیں اجتہادات تھے ان کو سمجھا جائے گا جیسے ایگزیکٹیم آرڈرز ہوتے ہیں کسی حکومت کے وہ آئندہ کے لیے حجت نہیں بنیں گے یہی وجہ اسی کی بنا پر وہ تراویہ کے معاملے میں بھی ان کا اختلاف ہے اور یہ تین طلاقے ایک مجلس میں آیا وہ موثر ہو کر طلاق مغلص بن جاتی ہیں یا نہیں بن جاتی اس پر بھی انہیں اختلاف ہے تو اس میں بنیادی بات یہی آتی ہے کہ باقی سب کا اس پر اجماع ہے چاروں جو مسلک ہیں اہل سنت کے حنفی شعفی مالکی ہنبلی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یا دوسرے کسی خلیفہ راشد کا اجتہاد اس دور میں جو ہوا ہے اور جس کو قبول کر لیا گیا بعض چیزیں ایسی تھی حضرت عمر نے کوئی رائے دی یا حکم صادر کیا بعد میں انہوں نے واپس لے لیا لوگوں کے اختلاف کے اظہار پر جیسے آپ نے محر کے بارے میں تیہ کیا ایک سیلنگ مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ محر نہیں رکھا جائے گا لیکن ایک خاتون نے ان سے اس پر مجادلہ کیا کیونکہ اس سے پہلی صورت ہماری صورت مجادلہ تھی اس لیے اللہ سے میری زبان پر آگیا ہے انہوں نے مجادلہ کیا کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمارے اس حق پر تحدید قائم کریں جس پر نہ اللہ نے کوئی حد لگائی اور نہ کوئی آئیت کی ہے کوئی پابندی نہ اس کے رسول نے تو حضرت عمر نے اپنا وہ حکم واپس لے لیا لیکن حضرت عمر ہوں یا حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عثمان ان میں سے کسی کا وہ اجتہاد کے جو قبول ہو گیا گویا کہ اس پر اجماع ہو گیا اور اجماع تو اصل میں اگر کوئی امکان اس کا ہے تو اسی دور کا اجماع تھا اس لیے کہ اس وقت تک عالم اسلام ایک وحدت تھی کہیں ابھی تفرقہ نہیں تھا ایک سے زیادہ ملک نہیں تھے آپ کو معلوم ہے کہ بنی امیہ کے دور تک بھی جا کر یہ بات قائم رہی ہے لیکن بنو عباس کا دور جیسے ہی شروع ہوا دو حکومتیں ہو گئیں اس لیے کہ سپین میں بنو عباس کی حکومت جاری رہی اور باقی جو ہے یہ بنو عباس کی حکومت ہو گئی تو وہاں سے تو دو کا سلطلہ شروع ہو گیا یا حضرت علی کے اہد خلافت میں ایک درمیانی شکل یہ نہیں ہے کہ یک جا نہیں ہو سکا نظام حکومت جو ہے لیکن یہ کہ یہ جو اصحاب سلاسہ ہیں ہمارے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ان کے زمانے میں عالم اسلام سیاسی انتظامی اعتبار سے بھی ایک وحدت تھا اور کوئی فرقہ بھی نہیں تھا اس اعتبار سے اس وقت جو اجماع ہو گیا تو وہ تو گویا کہ ایک ایسا اجماع ہے جس کے اجماع ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی اس پہلو سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اجتحاد جو ہے وہ اب ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے کہ اب اس کے بعد جو اصول بنا وہ میں آپ سے ارس کر دوں اس لئے بات لمبی ہے کہ مالِ ذنیمت کا اطلاق اس کے بعد ہوا ہے صرف میدانِ جنگ میں حاصل ہونے والے اموالِ منقولہ پر وہ کے جو مووے بل کوئی اشیاء ہوتی ہیں ان پر اور وہ بھی میدانِ جنگ میں یہ نہیں کہ اس کے بعد فرض کیجئے کہیں فتح ہو گئی ہے اس کے بعد کسی بستی میں داخل ہوئے تو بستی جو ہے اب وہ سارا مال اس اسباب وہاں کا اور وہاں کی ساری عورتیں جو ہے وہ کنیزیں بن جائے گی نہیں جو میدانِ جنگ میں آئے ہیں لوگ وہ گرفتار ہوں گے تو غلام شمار ہوں گے اور وہ ان میں اگر کوئی عورتیں ہیں وہ بانیاں شمار ہوں گی اور جو مالِ منقولہ ہے مووے بل پروپرٹی ہے وہ وہاں پر مالِ غریمت شمار ہوگا باقی اس کے بعد جو کچھ ملتا ہے یا یہ کہ بغیر جنگ کے کوئی صلح کے ذریعے سے جو چیزیں مل جاتی ہیں وہ تمام کے تمام اموالِ فیہ ہیں اور اموالِ فیہ اب یوں کہیے جدید اسطلاح میں کہ وہ گویا کہ پوری ملتِ اسلامیہ کی ملکیت ہے کسی فردِ واحد کی ملکیت نہیں لہذا تیہ یہی ہوا کہ ان تمام زمینوں پر جو پہلے سے کاشتکار تھے وہ چاہے عراقی ہوں مجوسی ہوں ایرانی ہوں کوئی شامی ہوں وہ کام کرتے رہیں گے وہ ایک طرح کی موروسی مزارعت قائم ہوئی لیکن یہ مزارعت انڈیویجولز کے ساتھ نہیں تھی افراد کے ساتھ نہیں تھی ریاست کے ساتھ تھی زمینوں کے اوپر خراج یہ سب جائے گا بیت المال میں اور بیت المال سے سب کو استفادہ ہوگا پوری ملتِ اسلامیہ جو ہے وہ اس کے اندر شریک ہیں جو بھی مستحقین ہیں ان کو اس سے بدد دی جائے گی اس ذریعے سے وہ بہت بڑا عالی وجود میں آ گیا کہ جو آزاد معیشت کے نتیجے میں جو عدمِ توازن پیدا ہو سکتا تھا اس کو رفع کر سکتا تھا کہ یہ اتنی بڑی ایک قوت تھی اب یہ بیت المال کہ اس سے فقراء مساکین جو بھی کسی وجہ سے معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہو خود مکتفی نہ ہو اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو سکتے ہو ان کی کفالتِ عامہ جو ہے بیت المال اگر کر سکتا ہے تو انہی اموال کی بنیاد پر کر سکتا ہے یہ ہے بہت بڑا معاملہ کہ جو اس ان تین آیات کے زمن میں بعض حضرات نے رائے دی ہے کہ صرف ایک آیت جو ہے وہ تو چونکہ لام اس میں لگا ہوا ہے لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِعَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ تو اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں کہ بنن نظیر سے جو اموال فیح حاصل ہوئے ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حصہ رکھ دیا مہاجرین کا میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ مہاجرین جب آئے تھے تو پہلا حل جو تھا ان کا وہ تو یہی تھا معاخات حضور نے کرا دی اور انسار نے کمالِ عصار سے کام لیتے ہوئے اپنی زمینیں تقسیم کر دی باغات تقسیم کر دیئے اپنے گھر تقسیم کر دیئے یہاں تک کہ وہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ ایک انساری نے اپنے مہاجر بھائی کو لاکر گھر میں کھڑا کر دیا کہ میری دو بیویاں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں تاکہ تم اسے شادی کر دی اس لیے کہ میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ میرا گھر اس طرح آباد ہو کہ دو دو بیویاں ہو اور میرے مہاجر بھائی کا گھر جو ہے آباد نہ ہو تو یہ تو ان کا وہ کمالِ عصار تھا جس کے ایک اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تعریف ہوئی ہے تحسین ہوئی ان مہاجرین کا معاملہ حضور نے یہ کیا جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا کہ انسار سے پوچھ لیا کہ اب دو شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ تمہارے جو تم نے اموال دیئے تھے اپنے مہاجر بھائیوں کو وہ تو تمہیں لوٹا دیے جائیں اور یہ مالِ فیض جو ہے یہ کل کا کل ان مہاجرین کو دے دیا جائے تاکہ وہ اپنی معاشی زندگی کو استوار کر سکے اور دوسری شکل یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے پاس برقرار رہے وہ جو آپ نے دیا تھا ان کو ان کے پاس رہے اور اس میں آپ کو بھی حصہ دے دیا جائے تو انسار کا جواب یہ تھا یہ تاریخی بات ہے اس کی شاید نظیر دنیا میں کہیں اور نہ مل سکے کہ حضور نہ ہمیں اپنے وہ اموال واپس لینے ہے جو ہم نے اپنے ان مہاجر بھائیوں کو دیئے تھے نہ ان میں سے کوئی حصہ ہمیں مطلوب ہے یہ بھی آپ کیوں کہتوں جیسے چاہتے ہیں ان کو تقسیم کر دیجئے تو یہی ہے در حقیقت اس روح دین کا مظہر جو ہوا کہ ما آتاکم الرسول فخضو وما نہاکم عنو فانتہو اصل شئیہ جو ہے وہ تو رسول کا فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی منشاہ ہے وہ جس طریقے سے بھی فیصلہ کریں جس انداز میں تقسیم کریں بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ اسے قبول کریں جو دے اس کو عطا سمجھ کر قبول کریں اور بحسن قبول اس کو حاصل کریں اور جو اللہ کے رسول جس چیز سے روک دیں اس سے وہ رک جائیں فرمایا اب یہ مہاجرین کی جو شان بیان ہوئی ہے وہ مہاجرین وہ حاجت مند ان میں جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اپنے اموال سے نکال دئیے گئے جدا کر دئیے گئے چھین لئے گئے ان سے ان کے اموال یبتغون فضلا من اللہ وہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں جویا ہے اور اس سے مراد ہے جنت ذالک فضل اللہ یوتیہ منیشا ورزوانہ اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں وینصرون اللہ ورسولہ اور وہ تو سر سے کفن باندے ہوئے ہیں اور جانے ہتیلی پر رکھ کر میدان میں آئے ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے لئے یعنی اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لئے اولائکہم الصادقون یہ تو یہ ہے راست باز یہ ہے اصل میں صداقت شعار اب وہ آیت آئی واللزین تبوو دارا والایمان من قبلہم اب یہ شکل بھی ہو سکتی ہے نہوی اعتبار سے کہ اس کو مبتدہ مانا جائے واللزین تبوو دارا والایمان من قبلہم اور یحبون من حاجرہ الیہم یہاں سے جو ہے خبر بن جائے گی تو یہ ایک بالکل علیدہ سا جملہ بنے گا اور کلام مستان فائز کو شمار کیا جائے گی لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ وہ لام کا عمل یہاں بھی داخل ہوگا واللزین تبوو دارا والایمان من قبلہم یعنی ان اموال فہمے سے حصہ ہے ان کے لیے بھی کہ جو پہلے سے مقیم تھے اس گھر میں جمع ہوئے تھے سیٹل تھے مراد ہے انسار رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین ان کا بھی اس میں حصہ ہے اس میں جو ایک اشکال ہے وہ میں بھی بعد میں ارز کروں گا لیکن جو ان کی مدہ کے لیے یہاں الفاظ آئے ہیں جیسے مہادرین کی مدہ کی گئی انسار کی بھی مدہ کی گئی نمبر ایک وہ محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے انہوں نے دل کی تنگی محسوس نہیں کی ہے کہ یہ ہماری معیشت پر بوجھ پڑ گیا ہے چھوٹی سی بستی تھی محدود ذرائع تھے اب اتنی بڑے تعداد میں یہ حضرات آ رہے ہیں تو تنگی محسوس نہیں کی بلکہ اس کے برعکس محبت نمبر ایک وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمْ مَعُوتُمْ اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا گیا ہے اس پر وہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے یہ ان کی دوسری شان وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَا أُقَانَ بِهِمْ خَسَاصَةً اور وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر خود اپنی ضرورتوں پر اپنے ان مہاجر بھائیوں کی ضرورتوں کو ترجیح دینے والے اور یہ بھی اس حال میں نہیں کہ وہ غنی ہو چاہے خود انہیں فقر اور احتیاج لاحق ہو تب بھی وہ ان مہاجرین کو اپنے پر مقدم رکھنے والے ہیں تو یہاں غور کیجئے گا تین ہی مختلف الفاظ میں تین اسلوپ تھے جن میں کہ مہاجرین کی مدہ کی گئی اور تین ہی انداز یہاں آئے ہیں کہ جن میں ان انسار کی مدہ کی گئی اب اس میں جو نحوی اشکال ہے وہ یہ ہے کہ واللزین تبوو دارا والیمانا وہ لوگ کے جو جگہ پکڑے ہوئے تھے سیٹلڈ تھے مستحکم تھے گھر میں گرات مدینہ منورہ ہے اور ایمان میں اب ایمان کے لئے یہ لفظ تبوو جو ہے تبوو یا تبوو یہ بووانا بوو یبوو یہ جو بھی الفاظ آتے ہیں یہ تو کسی زمین میں جمنا اس بووانا لعبراہیم مکان البیت تو وہ زمین سے تو تعلق درست ہو گیا کہ انسار وہاں پہلے سے مقیم تھے تقریباً تین چار سو برس سے آباد تھے مدینہ منورہ میں یہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ یہودی یہاں پہلے آئے تھے یہ انسار کے قبائل بعد میں آئے ہیں وہ سیل عرم جو آیا ہے جو یمن میں بہت بڑا سیلاب آیا ہے اس وقت جو مایگریشن ہوئی ہے اس وقت یہ قبائل آ کر یہاں آباد ہوئی یہودی قبیلے جو ہیں یہ تینوں یہ پہلے سے یہاں موجود تھے لیکن یہ کہ یہ آ کر اب ظاہر بات ہے جب تین صدیاں بیچ گئیں تو پوری طرح سیٹل تھے قدم ان کے جمع ہوئے تھے مضبوطی کے ساتھ وہ زمین میں سیٹل تھے آباد تھے لیکن ایمان کے لئے یہ لفظ کیسے آیا ایمان کے اندر تو سیٹلمنٹ کا یہ اس طریقے سے عربی زبان کا یہ اسلوب نہیں ہے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا اس کی تین تعویلیں ہیں جو امام رازی رحمہ اللہ نے کیے نمبر ایک تو یہ کہ یہاں ایک لفظ محضوف مانا جائے گا وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَأَخْلَصُ الْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ جنہوں نے اس گھر میں مدینہ منورہ میں قدم جمعے ہوئے تھے قرار پکڑا ہوا تھا جو سیٹل تھے اور ایمان میں بھی انہوں نے خلوص کا مقام اور مرتبہ حاصل کر لیا تھا ایک تعویل تو یہ ہے اور اس کے لئے امام رازی نے ایک شیر کوٹ کیا ہے عربی کا کہ یہ عام اسلوب ہے کہ دو الفات کو جمع کر کے لے آتے ہیں جبکہ اس سے پہلے جو بھی لفظ آ رہا ہو وہ صرف ایک لفظ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے دوسرے لفظ کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا دوسرے لفظ کے ساتھ جو مناسبت رکھنے والا لفظ ہے وہ محضوف ہو جاتا ہے وَلَقَدْ رَائِتُكَ فِي الْوِغَا مُتَقَلِّدًا سَيْفَمْ وَرُمْحَا میں نے تمہیں دیکھا تھا میدان جنگ میں کہ تم نے تلوار بھی گردن میں ہمائل کی ہوئی تھی اور نیزہ بھی حالانکہ نیزہ کبھی گردن میں ہمائل نہیں کیا جاتا تلوار تو لٹکائی جاتی تھی نیزہ تو ہمیشہ ہاتھ میں ہوتا تھا لیکن یہ کہ مُتَقَلِّدًا کا لفظ آیا ہے اصل میں تلوار کے لئے وَرُمْحَا یہ اس کے ساتھ آ گیا ہے لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس نفس کا اطلاق رمحہ پر نہیں ہوگا سمجھا یہی جائے گا کہ میں نے تمہیں میدان جنگ میں دیکھا تھا اس حال میں کہ تلوار تم نے اپنی گردن میں ہمائل کی ہوئی تھی اور ہاتھ میں نیزہ لیا ہوا تھا تو اسی طرح یہاں پر ہوگا وَالَّذِينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَأَخْلَسُ الْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ ایک تعویل دوسری تعویل بڑی پیاری ہے میں اسی کے لئے اس تفصیل کو بیان کر رہا ہوں کہ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے کہ انہوں نے ایمان کو واقعی اپنا وطن بنا لیا تھا جَعَلُ الْإِيمَانَ مُسْتَقَرَّ وَوْتَنَا اور اس کے لئے مثال لائیں کہ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ نام کیا ہے آپ کا سلمان اب ایک لفظ جو ہے عربی میں وہ نام پورا ہوتا ہی نہیں پوچھتے تھے سلمان ابن بھئی سلمان کس کے بیٹے سلمان تو وہ فرمایا کرتے تھے سلمان ابن اسلام تو جیسے ولدیت اسلام ہو سکتی ہے ایسے ہی وطن بھی ایمان بن سکتا ہے اور یہ بات وہ ہے جو اقبال کے اس نظم میں مشہور نظم جو ہے وطنیت اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے تمہارا تو وطنی اسلام ہے ایمان ہے دین ہے تو اس معنی میں تبوہو کا اطلاق بھی ایمان راضی فرماتے ہیں کہ اس لفظ اس فعل کا اطلاق بھی ایمان پر درست ہے غلط نہیں اور تیسری تعبیل نے کی ہے کہ یہ واوے تفسیری ہے اور یہاں ایمان سے مراد ہے مدینہ منورہ جو امن کی جگہ ہے اہل ایمان سراپا ایمان یا امن کی جگہ کہ جس میں کے اب مہاجرین کے لیے وہ امن کی ایک جگہ اور مستقر بن گیا ہے تو گویا کہ دار وال ایمان یہ دونوں کے دونوں مدینہ منورہ کے لیے اور یہاں درمیان میں واو جو ہے واوے عطف نہیں بلکہ واوے تفسیری ہے اس میں ایک اور بھی اشکال ہے کہ من قبلہم ظاہر بات ہے کہ انسار ایمان لانے میں تو مؤخر ہیں مہاجرین پر متقدم تو نہیں پہلے تو ایمان لائے ہیں مہاجرین انسار تک تو ایمان کی دعوت پہنچیے کم و بیش دس برس بعد سن دس نبوی کے بعد گیارہ نبوی میں یعنی وحی کے آغاز کے گیارمے سال جا کر چھے انساری جو تھے مدینہ کے چھے اشخاص وہ ایمان لائے ہیں حضور پر اور وہ ایک اقبع ایک گھاٹی ہے منا کی حج کے بوسم میں وہاں ملاقات ہوئی وہ ایمان لے آئے اگلے سال پھر وہ بارہ تھے اس سے اگلے سال جب آئے ہیں تو وہ بہتر تھے بہتر مر تین عورتیں اور پھر وہ بیعت اقبع ثانیہ ہوئی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لئے ہجرت کا دروازہ کھل گیا مدینہ کی طرف تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ حضرت ابو بک نے صدیق تو ایمان میں دس برس تو متقدم ہو گئے تو یہاں تو آیا ہے تو یہاں امام رازی کا کہنا یہ ہے کہ من قبل ہجرتے ہم یہاں ہجرت کے لفظ کو محضوف ماننا پڑے گا کہ ان کی ہجرت سے پہلے ان کی یہاں آمد سے پہلے وہ حضرات انسار میں سے جنہوں نے یہاں قدم جمعے ہوئے تھے جو گویا کہ آغوش واقعے ہوئے منتظر تھے اہل ایمان میں سے جو مہاجرین آ رہے تھے ان کی اور ان کے لئے ان کی کیفیت یہ تھی کہ اب آخری آیت یہاں بھی وہ دونوں ہی امکانات تو موجود ہیں نہف کے قوائد کی روح سے یہ بھی ایک علیدہ جملہ ہو سکتا ہے کلام ثابت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو یہ مبتدہ ہوگی یہ اس کی خبر بن جائے گی جملہ بن جائے گی لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا پھر دہرہ رہا ہوں کہ اکثر مفسرین کا اس پریمہ ہے اور اس کے اس لئے اہمیت بہت زیادہ ہے کہ اسی آیت کا حوالہ دیا تھا حضرت عمر فاروق نے اپنے اس اہم ترین اجتحاد پر جس پر رد و قدع ہوتی نہیں اختلاف رائے رہا لیکن پھر جب سب حضرات کا دل کھلا ہے اور ان شراس اب کو ہوا صحابہ کو جو بھی اصحاب شورا تھے وہ اسی آیت کے حوالے سے ہوا اور اس کی روح سے یہ لازم آتا ہے کہ اسی اسی لام حرف جار جو ہے لام استحقاق اس کے ساتھ اس کو بھی اس کے تابع بانا جائے وَلِلَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ اب باقی جو ہے یہ ان کی شان ہے ان کی حالت ہے ان کی کیسیت ہے ان کی نعت ہو رہی ہے یعنی ترجمہ یہ کیا جائے گا اور مال فیع ان کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے اب یہ تا قیام قیامت جو بھی مسلمان آئیں گے وہ گویا کہ سب کے سب اس آیت کی زیل میں آگئے ان سب کا حصہ اس میں شامل ہے تو یہ گویا کہ میں ارث کر رہا ہوں ایک لفظ ذرا ڈرتے ڈرتے کہیں اس پر اعتراض آپ نہ کریں یہ اجتماعی ملکیت کا سب سے پہلا فیصلہ ہے جو دنیا میں ہوا ہے اور اس احتمام کے ساتھ ہوا ہے اس شد و مت کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ زمین تمام جتنے مفتوحہ علاقے ہیں مسلمانوں کے جو بزور شمشیر فتح ہوئے ہیں وہ کسی فرد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی ملکیت ہے اور یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے میں نے شاید پہلے ارث کیا ہے آپ ادرات کے علم میں ہوگا کہ یہ جو خلافت عثمانیہ ہے اس کا اختتام ہوا انیس سو چوبیس میں اس وقت تک یہ تمام علاقے شام اور عراق وغیرہ آپ کو معلوم ہے کہ خلافت عثمانیہ کے پہت تھی سارا شمالی افریقہ یا آپ مصر اور لیبیا اور چلتے چلے جائیے بروکو یہ سارا شمالی افریقہ اور جس کو آج آپ میڈل ایسٹ کہتے ہیں یہاں تک کہ حجاز نیچے تک یہ سب کا سب جو ہے یہ خلافت عثمانیہ کے پہت تھے اور اس وقت تک بھی بندوبستے اراضی یہی تھا کہ تمام اراضی ملکیت تھی بیت المال کی اور جو بھی وہاں کام کرتے تھے وہ ریاست کے مزارے تھے ان میں سے کسی کا کوئی تصور جو ہے ملکیت کا موجود نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو بعض حضرات کی سرزنش بھی کی اور ان سے وہ چیزیں واپس لے لیں کچھ لوگوں نے مثلاً ایران میں یا کسی اور جگہ کچھ زمینیں خرید لیں مسلمانوں نے تو حضرت عمر نے فرمایا تمہارے پاس کیسے آگئی زمین یہ کہ میں نے خرید لیا فلا سے کہ ان کی ہے ہی نہیں وہ کیسے بیش سکتے وہ تو وہاں پر محروسی مزارے کی حیثیت سے ہیں جو بھی وہاں پر ایرانی تھے یا جو بھی تھے چاہے وہ اسلام لے آئے چاہے اسلام نہیں لے اس میں کوئی فرق نہیں جبکہ وہ فتح ہوا ہے ملک بزور شمشیر اگر تو خود ایمان لے آئے جیسے مدینہ منورہ کے لوگ تھے مدینہ کو حضور نے فتح نہیں کیا مدینہ تو خود حضور کو لے کر آیا ہے چل کر استقبال کیا ہے اس نے وہاں انفرادی ملکیت قائم رہی لیکن جو علاقہ بھی بزور شمشیر فتح ہوا ہے اس کی زمینیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیام قیامت یہ خراجی زمینیں ہیں یہ اشری زمینیں نہیں ہیں اشری زمین وہ ہوتی ہے جو کسی کی ملکیت ہو یہ ملکیت ہے ہی نہیں یہ تو بیت المال کی ملکیت ہے کام کرنے والے اس پر گویا کہ مزارے آپ کہنا چاہیں انہیں تو مزارے کہیں عامل کہنا چاہیں عامل کہیں وہ ریاست کی طرف سے وہاں کام کر رہے ہیں ان پر خراج لگے گا وہ بیت المال میں جائے گا اور وہ جو بیت المال میں جمع ہوگا وہ پوری ملت اسلامیہ کی بہبوت کے لیے استعمال ہوگا اور یہ ہے وہ سب سے بڑا انسٹرومنٹ جس سے کہ وہ حدف جو ہے وہ اچیب ہوتا ہے یہ بہت بڑا انقلابی معاملہ ہے جو ہمارے ذینوں سے بالکل اوجل ہو چکا ہے جب سے یہ ملوکیت اور جاگرداری کے نظام آئے ہیں بہت سے حصے شریعت کے جو ہے وہ اس طرح بند کر کے رکھ دئیے گئے ہیں کہ ان کی طرف رجوع نہیں ہے تفجہ نہیں ہے اس پر غور بھی نہیں ہوتا انہیں بیان بھی نہیں کیا جاتا تو یہ مسئلہ میں نے اس لیے زیادہ تفصیل کے ساتھ آج بیان کیا کہ اس آیت کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں بھی اسی لام حرف جار جو ہے لام اس کا اطلاق ہو رہا ہے اور یہ ان کے لیے بھی ہیں کہ جو آئے بعد میں اب ان کی بھی مدہ ہو رہی ہے ان کی شان کیا تھی ایک تو دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے پہلوں پر لانتیں کرتے ہیں چنانچہ جہنمیوں کے بارے میں قرآن مجید میں یہ غین میں نہیں ہے کس مقام پر یہ ذکر ہے لیکن یہ کہ بہت ہی وضاحت کے ساتھ ہے کہ جب بھی کوئی ایک نئی نسل یا نیا گروہ جہنم میں داخل ہوگا نئی جماعت لعنت اختہا کلما دخلت امت لعنت اختہا تو وہ لعنت کریں گے پہلوں پر یا پہلے دوسروں پر لعنت کریں گے تو یہ ایک تو ملعنہ ہے باہمی ملعنہ ایک دوسرے پر لعنت کرنا اسلامی روایت یہ ہے کہ اسلاف کے بارے میں جو کیفیت ہونی چاہیے وہ ہے جو عیسیٰ مبارکہ میں آ رہی ہے وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اَغْفِرْ لَنَا وَلَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِلْإِمَانِ وہ کہتے ہیں کہ عرب ہمارے بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جنہوں نے ہم پر سبقت کی ایمان میں جو ہم سے آگے آئے ایمان کو پہلے قبول کیا جو ہم سے آگے گزر گئے یہ اسلاف کے بارے میں ایک عمومی تلقیم دی جا رہی ہے بترز خبر کہ یہ ان کا قول ہے اور اس میں تشویق اور ترغیب کا پہلو ہے بساوقات خبر کے ذریعے سے جو عمر ہوتا ہے وہ زیادہ ایک موقت ہو جاتا ہے بات کو حکم دینے کی بجائے ایک کیفیت ایسی بیان کی جائے جیسے کہ جملہ خبریہ ہے کسی حال کا بیان ہو رہا ہے لیکن اس میں جو تحسین کا پہلو ہے اس کی جو تعاید اور توسیق ہے اس میں در حقیقت ایک ہدایت مزمر ہوتی ہے آنے والوں کے لیے کہ تمہاری یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ اسلاف کے بارے میں خاص طور پر صحابہ اکرام کا معاملہ بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی بدنصیبی ہے کسی مسلمان کی کہ صحابہ اکرام کے بارے میں اس کے دل میں کوئی قدورت ہو کسی طرح کی بھی کوئی نفرت کا معاملہ کوئی بود ان کے دلوں میں ہو یہ بات جو ہے یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے اور بہت بڑی محرومی ہے بلکہ یہ کہ اور پروردگار ہمارے دلوں میں اہلِ ایمان میں سے کسی کے لیے کوئی قدورت کوئی میل پیدا نہ کر دی جو یہ غل کا لفظ سورہ حجر میں بھی آیا ہے وہاں بڑی پیاری کیفیت کا ذکر ہے اور خاص طور پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ حضرت علی کا اس آیت کے بارے میں ایک بڑا پیارا قول ہے وہاں یہ دخشہ کھنچا گیا جب اہلِ جنت جنت میں داخل ہو گئے وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ یَا صُدُورِهِمْ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ اِخْوَانًا عَلَى سُرْرٍ مُتَقَابِلِينَ ان جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے اگر کچھ قدورت یا محل ہوگی تو وہ ہم نکال لیں گے دل صاف کر دیں گے اب وہ جنت میں جب بیٹھے ہوں گے تو بلکہ آمنے سامنے رو در رو ایک تو ہوتا ہے نا جب آپ کے دل میں کسی کی طرف سے محل ہو تو آپ چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں پیٹھ موڑ لیتے ہیں اُن شخص کی طرف سے آپ اس سے آنکھیں چار نہیں کرنا چاہتے اور دل صاف ہو تو پھر آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو فرمایا کہ وہ پھر وہاں بیٹھے ہوں گے اِخْوَانًا عَلَى فُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے وہ وہ تختوں کے اوپر جو اُن کے لیے مہا فرام کیے جائیں گے اور اُن پر وہ بھائیوں کی طرح ہوں گے دل میں اگر کوئی تھوہا بہت کسی کے لیے کوئی میل ہوگا بھی تو نکل چکا ہوگا یہ میل کونٹیمپریریز جو ہوتے ہم اثر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جانا بلکل طبی ہے اب اُن کا تو معاملہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی رنجش ہو جاتی ہے ایسے ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں کسی خیال میں گم تھے حضرت عمر گزرے سلام کیا انہوں نے سنا ہی نہیں جواب نہیں دیا سنا ہی نہیں تو جواب کیا دیں گے اب اُن کے دل میں ایک میل سا آگیا جا کے حضرت عبو بکر سے شکایت کی کہ عثمان کو میں نے سلام کیا اُن سے جواب نہیں دیا وہ لے کر آگئے پوچھا کب مجھے پتہ ہی نہیں چلا اب کس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں انسان ہیں بر بناہ طبع بشری جو بھی لیمٹیشنز ہیں جو بھی تحدیدیں ہیں انسان کے ساتھ ان کی بناہ پر ہو جاتا ہے اسی طرح وہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت حفظہ بیوہ ہو گئی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں تشویش ہیں میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہیں انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیش کش کی کہ آپ نکا کر لیں وہ خاموش جواب نہیں دے رہے کوئی حضرت عثمان کو پیش کش کی کہ آپ نکا کر لیں وہ بھی خاموش اب ان کے دل میں میں لائیا کہ یہ کیا معاملہ ہے میں نے اپنے ان دو بھائیوں کو پیش کش کی ہے اور یہ جواب بھی نہیں دے رہے مجھے کوئی بعد میں وہ اقدا کھلا کہ ان دونوں کے علم میں تھا کہ حضور کا اپنا ارادہ ہے حضرت حفظہ سے نکاح کا اب نہ تو وہ قبول کر سکتے تھے پیش کش حضرت عمر کی نہ وہ راز تھا ابھی حضور کا جو ان کے پاس تھا نہ راز ڈسکلوز کر سکتے تھے تو وہ گومگوں کے عالم میں ہیں نہ ہاں کر سکے نہ نہ کر سکے نہ کریں تو کچھ بتائیں کہ کیا سبب ہے وہ سبب جو ہے حضور کا راز بنتا ہے تو دل بے ایک محل آگئے اس طرح کے واقعات کا جو ہم عصر لوگ ہیں ان کے اندر پیدا ہو جانا بالکل طبعی ہے فطری ہے وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے حضرت علی نے جو فرمایا اس آیت کے بارے میں وَنَذَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِم مِنْ غِلِّن اِخْوَانًا عَلَى صُرُرٍ مُتَقَابِلِين فرمایا یہ آیت میرے اور معاویہ کے لئے اتری ہے کہ ہمارے دلوں میں جو کچھ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ تو آخر گوبار آیا جنگے ہوئی ہے بازابطہ جو ہے مقابلے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی ہم دونوں کے بھی دلوں کو بالکل صاف کر دے گا جنت میں داخلے کے وقت تو یہ وہ لفظ غل ہے جو وہاں بھی آیا ہے اور یہ ایک حدیث بڑی پیاری ہے یہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر کا معاملہ ہے یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمائن دو میں سے کسی کا ہے کہ حضور نے فرمایا ان سے کہ انکنت تقدروا علا انتس بہا و تم سیا وَلَا يَكُمْ فِي قَلْبِكَ غِلٌ لِأَحَدٍ فَفْل کہ اگر تمہارے لئے ممکن ہو کہ تم صبح شام ایسے کرو کہ کسی کے لئے دل میں کوئی قدورت المحل نہ ہو اگر کر سکو تو کرو یہ کرنے کا کام ہے اب اس کا کیا عملی طریقہ ہوگا کہ آدمی روزانہ رات کو اپنے دل کا جائزہ لے لیا کرے کہ اپنے کسی بھائی کی طرف سے کوئی میل کوئی اس کی طرف سے کوئی کپٹ دل میں کوئی اس طرح کی رنجش ہے تو اس کو شعوری طور پر معاف کر کے اپنے دل کو صاف کر کے سوئے اور یہاں بھی جو الفاظ ہیں کہ اگر تمہارے لئے ممکن انکنت تقدر و آسان کام نہیں ہے لیکن اگر کر سکتے ہو تو ضرور کرو ہے کرنے کا کام تو یہ معاملہ تو کنٹیمپریریز کا ہے تو جہاں تک اسلاف کا معاملہ ہے معاذ اللہ اس میں تو جیسا کہ میں نے ارس کیا بڑی محرومی اور بڑی ہی بدنصیبی اور بدقسمتی ہے اگر ان کے معاملے میں ہماری زبانیں جو ہے بے لگام ہو جائیں اور ہم جس طریقے سے جیسے سورہ حجرات میں الفاظ آئے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِنَا کہ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی اگر ہم جیسے کسی اور کے بارے میں بات کر دیتے ہیں یہ انداز اگر اختیار کریں گے تو واقعی تک میں سمجھتا ہوں کہ اسی آیاء مبارکہ کا ایک عقس یہاں بھی اس کا اطلاق ہوگا اَن تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ وَأَن تُمْ لَا تَشْرُونَ کہ تم تمہارے تمام عمال حبت ہو جائیں اکارت ہو جائیں تم اس کا شعور تک نہ ہو البتہ یہ ضرور ہے کسی محقق کے لیے کسی طالب علم کے لیے کسی مقت کسی صحابی کی کسی رائے سے اختلاف یا ان کے کسی فیصلے کے بارے میں یہ اظہار رائے کہ میرے نزیق میں صحیح نہیں تھا یہ کوئی حرام نہیں ہوگا اس لیے کہ ہمارے نزیق صحابہ اکرام معصوم نہیں ہیں معصومیت خاصہ نبوت ہے نبوت ختم معصومیت ختم خطا کا انکان موجود ہے لیکن خطا اجتہادی صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات یقین کے ساتھ دل میں بیٹھنی چاہیے کہ وہاں خطا اجتہادی ہو سکتی ہے کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اس کا جو ہے سارا ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں اس کی ضد پڑتی ہے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ درخت تو پھل سے پہچانا جاتا ہے اگر صحابہ اکرام کا تذکیہ نفس نہیں ہوا تو ناکام کون ہے تو مزکی ناکام ہوئے پھر معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ ایک کلاس ہے وہ فیل ہو گئی پوری کی پوری تو مورد الزام کون ہوگا استاد ہوگا اس لیے کہ کوئی ایک دو فیل ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ پوری کی پوری کلاس صاف ہو جائے تو سارا الزام کس پر آئے گا استاد پر آئے گا تو اصل میں جو یہ معاملہ ہے اس لیے وہ آتا ہے کہ جو کہ میرے صحابہ کا معاملہ اور اس میں الفاظ صاف ہے بڑی صحیح ہے منطق صحیح ہے بالکل صغرہ کبرہ درست ہے جو ابھی ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے کوئی سعادت مند نوجوان ہے وہ اپنے والد کے کسی دوست کا احترام کرتا ہے کیوں کرتا ہے یہ میرے والد کے دوست تھے ان کا ملنا جننا تھا ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا ان سے مراسم تھے ان کے اس لیے کرتا ہے اپنے والد کے احترام کے حوالے سے ان کے دوست کی اب یہ معاملہ حضور کے صحابہ لا تصبو اصحابی میرے اصحاب کو گالیاں نہ دو انہیں برا بھلا مت کہو اللہ اللہ فی اصحابی اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو میرے اصحاب کے بارے میں من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم جو کوئی ان سے محبت کرے گا یا کرتا ہے وہ میری محبت کے نتیجے میں کرتا ہے یا کرے گا اور جو کوئی ان سے بغض رکھتا ہے یا رکھے گا وہ بھی میری محبت میرے بغض کی وجہ سے اصل بغض مجھ سے ہوگا جو مجھ پر نکال نہیں پائے گا اپنا وہ خوب سے باطن باطن کے جو جذبات ہیں اصل تو وہ نکالے گا میرے اصحاب پر تو یہ خاص طور پر عیسیٰہ مبارکہ کو صحابہ کی عظمت اور تازیم اور ان سے محبت اور اگر کہیں اختلاف ہو تو پھر یہ انسان کا انداز بتاتا ہے کہ عدم کے ساتھ تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ بھی جہاں شدید ضرورت ہو ورنہ یہ کہ ہر آدمی کے لئے ضرورت نہیں ہے کوئی محقق ہے کوئی کسی معاملے میں کوئی بات جو ہے وہ کہنا چاہتا ہے عالم ہے اس کو بھی پھر انداز جو ہے اس میں عدم کا دامن جو ہے وہاں سے چھوٹنے نہ پائے پروردگار ہمارے دلوں میں اہل ایمان میں سے کسی کے لئے کوئی قدورت کوئی رنجش کوئی دل میں میل جو ہے وہ پیدا نہ ہونے دے اور پروردگار تو ہی ہے رعوف اور رحیم رعوف اور رحیم کے الفاظ پر سورہ حدید کے درس میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے شروع میں بھی آیا ہے رعوف اور رحیم کا لفظ اور پھر رعفت ورحمہ یہ متبعین حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَعْفَةً وَرَحْمَةً تو میں یہاں پہ اب اس کی مزید شرع نہیں کروں گا رعفت دل کی نرمی رحمت کسی کی خیر خواہی کا جو جذبہ اُبرتا ہے دل کی نرمی سے یہ نسبت ہے ان دونوں میں تعلق ہے کہ کسی کے دکھ کو درد کو آپ محسوس کریں گے تو پھر آپ کے اندر ایک جذبہ اُبرے گا اس کا کئی مدعوہ کرنے کی کوشش اس کو کہیں کوئی مدد پہنچانے کی کوشش تو ان دونوں کو جب جوڑیں گے تو یہ نسبت اس میں بنے گی کہ رعفت ہے مہربانی کا ترجمہ اس کے لیے کر دیا جاتا ہے شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے تو ان دونوں میں یہ نسبت ہے اور اسی لیے یہ ایک جوڑے کی طرح یہ دو الفاظ یا صفات کی شکل میں آئیں گے اور یا یہ کہ وہ الفلام داخل ہو جائے گا تو اللہ کے اسماء حسنہ میں ان کا شمار ہوگا یہاں یہ پہلا رکو ختم ہوا دوسرا رکو جو ہے سات آیات پر مشتمل ہے اور مجھے توقع ہے آج ہم اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین کا جو کردار تھا اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو سورہ مجادلہ میں ہو چکی ہے میں دو تین جملے اس کے بارے میں اس وصرف دھو رہوں گا کہ نفاق کا جہاں بھی ذکر آتا ہے قرآن مجید میں ایک بہت بڑا حجاب جو ہم پر تاریح ہو جاتا ہے ان آیات کے سمجھنے میں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ منافقین جو ہیں یہ سب کے سب شعوری منافق تھے جان بوجھ کر منافق تھے یہ بہت بڑا مغالتہ ہے شعوری منافق کہ جو گویا کہ فیصلے کے تحت اپنے ارادے کے تحت دھوکہ دے رہا ہو وہ بہت کم ہوتے تھے وہ جس کی مثال ایک آتی ہے کہ یہود میں سے کچھ لوگوں نے ایک سادش کی کہ صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو مرتد ہو جاؤ اب وہ آئے ہی داخل ہی ہوئے اس نیت سے کہ شام کو ہمیں واپس چلے جانا ہے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ایک لحظہ بھی ان پر ایمان کا نہیں گزرا ضعیف ترین ایمان بھی انہیں ایک لمحے کے لیے بھی حاصل نہیں ہوا اسی طرح کا معاملہ اس دور میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جاسوس کی حیثیت سے کوئی ہندو جو ہے وہ پاکستان میں آئے مسلمان بن کر خطنہ بھی کرا کے آئے گا نماز بھی یاد کر کے آئے گا بعض ایسی ریپورٹس آپ نے پڑھی ہوں گی اخبارات میں کہ سرحدی دیہات میں باقاعدہ امامت کرا تا رہا ایک شخص مسجد میں معلوم ہوا کہ وہ ہندو اور وہ تھا ایک جاسوس اب ظاہر بات ہے اسے معلوم ہے اپنی حقیقت کہ میں نے یہ اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے اسلام یا ایمان کی حقیقت کی کوئی رمک اسے ایک لہزے کے لیے بھی حاصل نہیں یہ ہے بسالے موجود لیکن شاعرز کے درجے منافق جو تھے اصل وہ در حقیقت کون تھے یا تو یہ کہ لائے ایمان نیک نیتی سے لیکن اب جو اس کے تقاضے سامنے آئے تو وہ ان کے اوپر گرانگ گزرے ہیں اب تن مندھن لگا دو جان لگا دو مال کھپا دو میدان میں نکلو جان ہتیلی پر رکھو بلاوہ آ رہا ہے تپتی راہیں مجھ کو پکاریں دامن پکڑیں چھاؤں گھنیری یہ اس تضبزب کے اندر مبتلا ہو جانے والے لوگ یا یہ کہ ایمان لاتے وقت ان کا کوئی شعوری فیصلہ تھائی نہیں اب جیسے کہ یہ مدینے میں ہوا ہے عوصر خضرج بڑے بڑے چودری سردار ایمان لے آئے تو گویا کہ پورا قبیلہ ایمان لے آیا کوئی شعوری طور پر کوئی چوائس ہر شخص کا انڈیویجول چوائس وہاں پر سب لوگوں کا صاف نظر آتا ہے کہ اس انداز کا نہیں تھا جیسے کہ ایک ایک دانہ جو کہ مکی دور میں جو جمع ہوا ہے جو کھلیان محمد الرسول اللہ کا وہ مکی کھلیان ہے اس میں تو ایک ایک دانہ جو آیا ہے وہ اپنے بڑے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے حرچے بادہ باد ماں کشتی دراب انداختیم یہ فیصلہ کر کے اس نے کلمہ شہادت زبان سے نکالا کہ اب جو بھی ہو جان جاتی ہے تو جائے یہ حق ہے جو مجھے قبول کرنا تو زمین و آسمان کا فرق ہے یہی معاملہ ہے سورہ حجرات کی اس آیت میں جسا سامنے آتا ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُو وَلَكِنْ قُلُوْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ اب ظاہر بات ہے اس قسم کے لوگ جو ہیں اب ان میں جب وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اب آؤ مطالبہ ہے تقاضہ ہے دین کے لئے تو جو کمزوری کا ظہور ہوا پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ انسان مان لے کے قصور ہوا کمی رہ گئی تقصیر ہے حضور آپ بھی معاف فرما دیں آپ اللہ سے بھی استغفار کریں کہ وہ بھی ہمیں معاف فرما دیں جب تک اپنی کمی کو تاہی تقصیر کا اعتراف رہے یہ نفاق نہیں ہے بلکہ اس کو صرف ظوفِ ایمان کہیں گے لیکن اب آتا ہے معاملہ پہلی سٹیج جب جھوٹ بولنا شروع کیا جھوٹے بہانے بنانے شروع کیا یہ جو اعتذار یا تذرونہ علیک بہانے بنا رہے اس سے اگلی سٹیج آتی ہے جبکہ بہانے بناتے بناتے آدمی سمجھتا کہ اب تو اعتباری ختم ہو جائے گا جھوٹی قسمیں کھانی شروع کرتے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اس سے اگلی سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں اب ان کے دل میں ایک قدورت پیدا ہو جاتی ہے مومنینِ صادقین کے خلاف اور ان کے جو بھی رہنما ہیں ان کے لیڈر ہیں اور جو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے اس مشکل میں مقتلا کر دیا یہ بھی ایک بڑی نفسیاتی سی حقیقت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کسی وقت کوئی کال آئی کوئی پکار آئی کچھ لوگ اٹھ کر لپک گئے فرض کی پکار پر واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی اور کچھ بیٹھے رہ گئے تو جو بیٹھے رہ گئے وہ نمائع ہوئے انہی کی وجہ سے کہ جو لوانہ ہو گئے سب بیٹھے رہتے تو وہ یقصہ ہو جاتے بات ایک جیسی رہتی جس کی مثال میرے سامنے آ رہی ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت حضور نے فرمایا کہ اٹھو اب احرام کھول دو قربانیاں یہی کر دو ایک بھی نہیں اٹھا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی امتیاز نہیں ہوا لیکن کچھ اٹھ جاتے اور کچھ بیٹھے رہتے اب امتیاز ہو جاتا تو یہ جو امتیاز ہو جاتا تھا کہ مومنین صادقین تو جیسے ہی پکار آئی حاضر لبیک اور کچھ لوگ بیٹھے رہ گئے انہیں غصہ آتا تھا کہ ان کی مط ماری گئی ہے ان کا دماغ خراب ہو گئے آئے انہیں کوئی اپنے نفع نقصان کا کوئی احساس نہیں رہا یہ تو بالکل بے وقوف لوگ ہو گئے فینیٹکس ہو گئے دیوانے ہو گئے اسی لئے لفظ صفحہ وہ استعمال کرتے تھے ہم ان بے وقوفوں کی طریقے سے تو ایمان نہیں لاسکتے کہ اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال ہی نہ رہے آخر سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے سیفٹی فرسٹ اپنا تحفظ جو ہے کرتے ہوئے پھر آدھی آدھی قدم بڑھائے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بلکل دیوانے ہو گئے یہ ہے اصل میں وہ کش مکش اس مرحلے پر پھر صورت یہ ہو جاتی ہے کہ جو باہر کا دشمن ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ سازباز شروع ہو جائے گی میں نے پچھلی مطبعہ بھی ارز کیا تھا کہ جب تک دین کا یہ حرقی تصور ڈائنیمک کونسپٹ سامنے نہ ہو نفعق کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی کیوں ان کی دوستی ہوتی تھی یہود کے ساتھ کیوں کفار کے ساتھ سازباز ہوتی تھی یہ جو حرقی تصور ہے کہ ہوتے ہوتے اب دو بلکل نمائع ہو گئے ہیں ایک حضب اللہ ہے ایک حضب الشیطان جیسے کہ سورہ مجادلہ میں اولائق حضب الشیطان اور یہ اولائق حضب اللہ اب یہ دو حضب ہیں آمنے سامنے اب جو لوگ تو ہیں کمیٹڈ ہرچے بعد آباد ما کشتی درابند آختیں ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو اس طرح کے متردد ہیں مترددین متذبذبین مذبذبین ابیل ذالک لا الہاولائے ولا الہاولائے ان کے لئے لازم یہ ہو جاتا تھا کہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں یہ تو وہ آدمی کام کرتا ہے اپنے سارے انڈے ایک ٹوکری میں جسے کوئی خدشہ نہیں کہ میری ٹوکری گر کر ٹوٹ جائے گی یا اس کی کمیٹمنٹ اتنی ہے کہ ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں وہ دونوں صورتوں کو برابر سمجھتا ہو دونوں صورتیں ہمارے لئے یکسان پسندیدہ ہیں خوشائند ہیں ہم سب شہید ہو جائیں تب بھی کامیاب اور ہم اگر کامیاب ہو کر فتح مند ہو کر واپس آگئے تب تو تم بھی مانو گے کہ ہم کامیاب لیکن ہمارے لئے تو گھاٹا کوئی ہے ہی نہیں ان کے لئے تو کوئی اس معاملے کے اندر تردد بھی ضرورت نہیں لیکن جن کی بات ہی ہے تحفظ بچ بچ کر چلنا من الناس من یعبداللہ علی حرف اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ چاہیں گے کہ کچھ نہ کچھ دوستیاں وہاں بھی رکھیں کچھ لائزون ہمارا وہاں بھی رہے ابھی دیکھنا ہے پتہ نہیں کونسا پلڑا اٹھتا ہے کونسا نیچے بیٹھتا ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو کیا پتہ کیا ہو جائے لہذا ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اپنا لائزون برقرار رکھو دوستی ہو کچھ گڑویل ہو اگر انہیں فتح ہو جائے تب ہم کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے تمہارا ساتھ تعاون کرتے رہے تمہیں مسلمانوں کی خبریں پہنچاتے رہے ہم نے تو تمہارے ہر موقع پر مدد کی ہے لہذا ہمیں ان مسلمانوں کے ساتھ شامل نصم جو کہ جن پر تمہیں غلبہ حاصل ہو گیا ہے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے تو بہرحال ہم نے کلمہ شہادت پڑھا ہوا ہے محمد کے ساتھ ہمیں نمازیں تو پڑھتے ہیں مسجد نبی میں اب عبداللہ ابن عبی جو ہے وہ تو صفحے اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا لہذا وہ دونوں طرف اپنا معاملہ جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں یہ ہے اصل میں پس منظر اس پس منظر کو سمجھئے تو اب یہ آیات بہت ہی آسان ہو جائیں گی آیتیں ساتھ ہیں لیکن انشاءاللہ بڑی آسانی سے ہم انہیں پڑھ لیں ان میں جو ہے فرق تعویل کا ایک ہے اس کو سمجھ لیں چونکہ یہاں انداز اس طور سے بیان ہو رہا ہے کہ جیسے یہ تو مستقبل کے لیے کوئی بات کہی جا رہی ہے لہذا بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ غزوہ بنن نظیر کا تذکرہ تو ختم ہو چکا اموال فیق احکام جہاں ختم ہوئے وہاں غزوہ بنن نظیر کا ذکر ختم ہو چکا اب یہ بنو قریضہ کے ساتھ سازباز شروع ہوئی ہے منافقین کی عبداللہ ابن عبی کی انہیں بنو قریضہ کو بھی اب تیسرا قبیلہ وہی رہ گیا تھا میں نے پہلے دن آپ کے سامنے بیان کر دیا تا تین قبیلے تھے بنو قینقہ ان کا معاملہ پہلے چک چکا غزوہ بدر کے متصلن بعد دوسرے یہ بنو نظیر ان کا غزوہ اہد کے بعد معاملہ ہوا جو کہ ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں اور تیسرے بنو قریضہ جن کا معاملہ ہوا ہے غزوہ بنی قریضہ غزوہ احضاب کے متصل اس کے ساتھ تو یہ گویا کہ بعض ادرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ذکر اب ہو رہا ہے کہ جب کہ یہ بنو نظیر تو اپنے حشر کو پہنچ چکے انجام کو پہنچ چکے اب جو منافقین تھے مدینہ کے اندر جن کا سردار عبداللہ ابن عبید تھا اب اس نے سازباز شروع کی بنو قریضہ کے ساتھ تو گویا کہ یہ تمہیدن غزوہ بنی قریضہ کا ذکر ہے جو ہو رہا ہے اس مقام پر ان حضرات کے نزدیک اس لیے کہ یہاں پہ سیغے مستقبل کے آ رہے ہیں ایک رائے یہ ہے لیکن دوسری رائے جس پر میرا زیادہ اتمنان ہے اور اسی پر زیادہ مفسرین کا بھی ہے حافظ ابن کثیر نے بھی وہی نقطہ نظر لیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں ذکر ہے یہ غزوہ بنو نظیر ہی کا فرق صرف یہ ہے کہ یہ آیات جو اب ہم پڑھ رہے ہیں یہ پہلے نازل ہوئی ہیں اور جو آیات ہم پڑھ چکے ہیں دس آیتیں پہلے رکوع کی یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں لیکن یہ ترتیب قرآن مجید میں آپ کو دوسری جگہ بھی ملے گی چنانچہ سورہ توبہ میں بھی ایسا ہے کہ چھے آیتیں شروع کی جو ہیں برات من اللہ ورسولہی یہاں سے لے کر چھے آیتیں یہ بعد میں نازل ہوئی ہیں اور فتح مکہ سے قبل آیات وہ نازل ہوئی ہیں کہ جو دوسرے اور تیسرے رکوع میں شامل ہیں سورہ توبہ کے لیکن ترتیب جو ہے زمانی نہیں رکھی گئی وہاں پر بلکہ یہ اسلوب ہے اکثر جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اہم مضمون کو پہلے لے آیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسرے مضمون کو لے آیا جاتا ہے تو ترتیب زمانی نہیں رکھی جاتی ترتیب اہمیت کے اعتبار سے رکھی جاتی ہے تو یہ رائے ہیں جس کے مطابق میں اس وقت ترجمہ بھی کروں گا اور اس کے تشریف بھی بیان کروں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ سات آیات اس وقت نازل ہوئیں جبکہ حضور نے ابھی صرف الٹی میٹم دیا تھا بلن نظیر کو الٹی میٹم دے دیا گیا کہ تم نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا ہے جو تم نے مجھ سے کیا تھا جبکہ میں مدینہ آیا تھا جو معاہدہ ہوا تھا میساق مدینہ تم نے یہ یہ کام کیے وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے اب تم یہاں سے فوراں نکل جاؤ آفیت اس میں ہے جب نوٹس دے دیا گیا پہلے انہوں نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم چلے جاتے ہیں اب وہ اپنے سامان ومان سمیٹنے لگے ادھر جو منافقین تھے انہیں اب اندیشہ ہوا کہ ہمارا ایک سہارا باہر تھا تو اس کو اب اگر یہ یہاں سے چلے جاتے ہیں تو یہ ہماری جو حیثیت ہے مسلمانوں کے اندر کمزور ہو جائے گی لہذا انہوں نے ساتھ بات شروع کی کہ نہیں نہیں مت نکلو چنانچہ روایات میں ملتا ہے کہ اس نے عبداللہ ابن عبید پیغام بیجا میرے پاس دو ہزار آدمی ہیں میں ان کی مدد کے ساتھ تمہارے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا مدد کے لئے تمہاری اور بالکل تم نہ نکلو اگر تم پر چڑھائی ہوئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور اگر تمہیں نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے مدینے سے لہذا ڈٹے رہو اپنی جگہ پر اور یہ جو دھمکی ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ مرعوب نہ ہو چنانچہ پھر وہ ڈٹ گئے انہوں نے یہ بھی کہلوایا کہ منو قریضہ بھی ہیں وہ بھی مدد کریں گے اور میرے تو بڑے تعلقات ہیں منو غطفان کے ساتھ بھی ہیں جو قبائل نجد کی طرف آباد تھے مدینے کے مشرقی جانب میں ان کو بھی بلوالوں گا لہذا اس میں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جمع رہو ڈٹے رہو مقابلہ کرو اس بہان اس سہارے پر وہ ڈٹ گئے پھر حضور نے محاصرہ کیا اور محاصرے کے وقت پھر ان منافقین کی حمت نہیں ہوئی کہ وہ آ سکے میدان میں اس لیے کہ اصل شئے تو ان کا تحفظ تھا مزدلی تو تھی اصل بیماری اگر یہ نہ ہوتی تو وہ ایمان سیدھا سیدھا ایمان جو ہے جو اتنی بڑی یعنی سنہری جو انہیں موقع ملا تھا ایمان کا اور صحبت نبوی سے فیضیاب ہونے کا اگر وہ مزدلی نہ ہوتی اور جس کو مال اور دولت اور جان اور یہ چیزیں دنیا کی جو ہے اگر زیادہ محبوب نہ ہوتی تو وہ کہہ کو ایمان کا راستہ چھوڑتے تو سارا چھوڑا تو اس لیے لہذا جب بھی وقت آیا ہے تو پھر وہ اس وقت طرح دے گئے پھر مقابلے میں نہیں آئے سامنے نہیں آئے تو یہاں در حقیقت منافقین منافقین مدینہ جو زیر سرکردگی تھے عبداللہ ابن عبی کے اور جو یہود تھے مدینہ کے ان کے درمیان جو گٹھ جوڑ تھا جس کا ایک بیان بڑی تفصیل سے سورہ مجادلہ میں آ چکا ہے اسی کا ایک نقشہ ہے جو ان آیات میں آ رہا ہے اب پڑھئے کیا دیکھا نہیں تم نے یا آپ نے اس میں اگر حضور کی طرح مخاطب ہوں تو ہمیں عدم کے ساتھ کہنا ہوگا آپ نے ورنہ یہ کہ عام مخاطب عام قاری تم نے دیکھا نہیں منافقوں کا معاملہ کیا انہوں نے کیا 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 ان کا معاملہ ہوا یہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے ہیں ان کے بھائی بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منافقین میں کچھ لوگ جو ان یہود میں سے ایمان لے آئے تھے وہ یہاں پر ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے ان کا ان کو بھائی کہا گیا ہے اور دوسرے یہ بھی کہ جیسا کہ میں نے ارس کیا ان کے درمیان بڑے حلیفانہ تعلقات تھے دوستانہ تعلقات تھے اس اعتبار سے بھی وہ معنوی طور پر ان کے بھائی اور جس طرح ایمان میں وہ ناکام رہ گئے انہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کیا یہود نے اسی طرح ایمان میں یہ ناکام ہو گئے کہ قبول کرنے کے باوجود ایسے ہی رہے جیسے کہ ان کے ہاتھ پر لے کچھ نہیں پڑا وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اگر تم نکال دئیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہم ہرگز کبھی بھی تمہارے بارے میں کسی کی اطاعت نہیں کریں گے اب یہاں پر احداں کا لفظ جو آ رہا ہے کس کے لئے آ رہا ہے کسی کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے دوستانہ ہے تعلقات ہیں تمہارے بارے میں اگر ہمیں حکم دے دیا جاتا کہ ان کے اوپر چڑھائی کرو ہم کبھی چڑھائی نہیں کریں گے اگر کوئی اور حکم دیا جاتا ہے تمہارے بارے میں ہم اس حکم کو بالکل اس میں نہیں لائیں گے شمار قطار میں وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْسُرَنَّكُمْ اور اگر تم سے قتال ہی کیا گیا جنگ ہی کی گئی تو ہم تمہاری لازمًا مدد کریں گے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فعلِ مدارِ پرلامِ مفتوش شروع میں جب داخل ہوتا ہے اور پھر نون مشدد ہو کر جو آتا ہے یہ عربی زبان میں تاقید کی انتہائی یوں سمجھئے کہ صورت ہے اس سے زیادہ تاقید کا اسلوب ہے ہی نہیں لَنْ أَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ هَمْ لَعَزِمًا نِکْلِنگے تمہارے ساتھ کوئی شک کو شبائی نہ اپنے دل میں آنے دو وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ لَعَزِمًا تمہاری مدد کریں گے وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ اب نوٹ کیجئے گا قذب جو ہے ان کی سب سے بڑی علامت قرار دی گئی اور میں نے جیسا کبھی وضاحت کی تھی نقطہ آغاز ہی قذب ہے چنانچہ سورہِ منافقون میں بھی یہ اسی ترتیب سے چیزیں آئیں گے پہلی آیت یہ ہے وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَازِبُونَ اللہ غواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے لَإِن نُخْرَجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ اگر وہ نکال دیئے گئے اب دیکھیں یہ ہے مستقبل سے مطالق ہو گئی بات اب اگر اس کے بعد اس کو آیت کو لیا جائے زمانی اعتبار سے تو پھر یہ کسی آئندہ کے واقعے پر اطلاق ہو سکے گا اسی لیے کچھ لوگوں کی رائے بنی کہ یہ بنو قریضہ کا ذکر ہو رہا ہے ساز باز جو بنو نظیر کے بعد ان منافقین نے بنو قریضہ کے ساتھ شروع کی لیکن صحیح بات وہی ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ یہ انہی بنی قریضہ کا ذکر ہے یہ ان حالات کا ذکر ہے جبکہ ابھی صرف نوٹس دیا گیا تھا اور ابھی وہ ذرا پسو پیش میں تھے کچھ مان بھی لیا تھا اس کے بعد یہ سلسلہ جنبانی ہوا ان کے پیغامات پہنچے انہوں نے پیٹھو کی اور پھر وہ ڈٹ گئے پھر محاصرہ ہوا تو یہ جو نزولی جو ترطیب ہے اور یہ ترطیب جو ہے اس سورہ مبارکہ میں آیات کی اس میں جو فرق ہے وہ پیش نظر رہے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہوگا اگر وہ نکال دئیے گئے تو وہ ہرگز نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ وَلَاِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے وَلَاِنْ نَصَرُوْهُمْ لَا يُوَلُّنَّ الْعَدْبَارِ اور اگر بالفرض انہوں نے ان کی مدد کی تو فوراں پیخ دکھا دیں گے لازمان پیخ دکھا دیں گے ان کے لئے کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے مقاومت جو ہے وہ ممکن نہیں اس لئے کہ نفاق کا کوئی اصل جیسا کہ میں نے ارز کیا اصل شئی ہے بچ مچ کے چلنا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ کنارے کنارے چلو مجدھار میں مٹکو دو کنارے کنارے نہ ہو تاکہ دوبنے کا اندیشہ نہ ہو مجدھار میں تو دوبنے کا خطرہ ہے یہ ہے ان کا اصل جو مرض ہے بیماری جو ہے وہ تو یہ ہے لہذا وہ کیسے آ جائیں گے اگر جان ہی دینی ہو تو محمد کے ساتھ کھڑے ہو کر کیوں نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ یعنی جان دینا جو ہے اس کے اندر کونسی بات جو ہے وہ معقول رہ جائے گی تو بات بڑی منطقی ہے اسی نسی نیے سُمَّ لَا يُنْسَرُونَ پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی کسی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی یہ جو بنو قریضہ کی بھی ایک امید دلا رہے ہیں اور ادھر سے بنو غطفان کے بھی کوئی توقع دلا رہے ہیں کوئی مدد کو نہیں آئے گا اب اس میں دیکھئے کہ اہل ایمان کے لیے بڑی دلجوئی بھی ہے ان کی ان کا حوصلہ بنانے والی بھی پیشنگوئی کے انداز میں یہ بات آ رہی ہے کہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں ظاہر بات ہے جب یہ بڑھ کے ہاکتے تھے بڑھ کے مارتے تھے جب یہ منافقین تو کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے بل بنای طبع بشری مسلمانوں کے اوپر اثر ہوتا ہوگا کہ ان بدبختوں نے غزوہ احد میں بھی یہی کیا تھا تین سو کی تعداد میں واپس آگئے این وقت کے اوپر گویا کہ سٹیبنگ ان دی بیک والی بات ہے ہزار کا لشکر ہے کل نکلا ہے تین ہزار کے مقابلے کے لیے اور این جنگ سے پہلے تین سو سب سے واپس آگئے تو کہیں یہی معاملہ پھر یہ نہ کریں ہمارے ساتھ تو اگر کچھ مسلمانوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے کچھ تشویش پیدا ہو سکتی تھی تو اس کا اضانہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں مطمئن رہو لَاِنْ اُخْنِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَاِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَاِنْ نَصَرُوهُمْ لَا يُوَلُنَّ الْأَدْبَارِ سُمَّ لَا يُنصَرُوهُمْ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ یہ بڑا اہم یہ ٹکڑا ہے اس آیت کا حقیقت یہ ہے مسلمانوں کہ تمہاری دہشت ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے کہیں زیادہ ہے اس لیے کہ اس حقیقی ایمان سے تو محروم ہیں یہ حقیقی ایمان ہو تو تو انسان کو خوف رہ جائے گا صرف اللہ کا اور کسی کا خوف ہی نہیں اللہ کے اولیاء کی تشانی یہ بیان ہوئی جس کا اللہ پر تکیہ ہو بھروسہ ہو جسے یقین ہو اللہ میرے ساتھ ہے نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دے گا اسی طریقے سے حضور نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر سے غار سور میں ان اللہ معانا لا تحزن مت گھمراو کوئی تشویش نہ کرو لا تحزن ان اللہ معانا تو ایمان جو ہے اس کا تو یہ معاملہ ہوگا کہ کوئی خوف ہے ڈر ہے پکڑکا کو اندیشہ ہے تو وہ اللہ سے ہے باقی کسی اور سے کیا ہے لیکن یہ کہ جب ایمان سے انسان محروم ہو تو ہر شئے کا اندیشہ ہوگا ہر شئے کا خطرہ ہوگا تو اے مسلمانوں ان کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہارا روب زیادہ ہے تمہاری دہشت زیادہ ہے تم سے یہ زیادہ ڈرتے برزمت اللہ کے اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ تمہارا ڈر ہے یہ بھی اس میں بھی دیکھئے کہ بیٹوین دی لائنز وہی ہے ہمت بنہانے والی بات کے گھبراو نہیں ان کی بڑکوں پر مت جاؤ بڑک مارنا اور ہوتا ہے اور جب کبھی معاملہ پیش آ جائے اور مقابلہ ہو جائے تو پھر جو کردار ہوتا ہے وہ بلکل دوسری شئے لَأَنْتُمْ أَشَدُ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ یہ لَأَنْتُمْ جو ہے کس طور سے لکھا گیا ہے یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے یہ صحیح ہے یہ انتم والا علف ہے جو لام کے ساتھ شامل ہو گیا ہے اب یہ چونکہ جو بھی رسم عثمانی ہے اس کو جو کرتوں برقرار رکھا گیا ہے لیکن بساوقات آدمی اس کو لا پڑھ بیٹھتا ہے تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ لام لام تعقید ہے لَأَنْتُمْ لَأَنْتُمْ أَشَدُ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ کہ ان کے دلوں میں زیادہ جو روب ہے اور دھاک ہے اور دہشت ہے وہ تمہاری ہے اللہ کے مقابلے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ یہ اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو تفقہ سے آری ہو چکے ہیں حقیقی فہم و تفقہ ان کے احباس اب نہیں گویا کہ مت ماری جاتی ہے جیسے کسی کی تو در حقیقت ایمان جو ہے وہ انسان کو بصیرت عطا کرنے والی شئے ہے اور ایمان سے بحروم ہو کر انسان جو ہے وہ در حقیقت ان لوگوں کے مانند ہو جاتا ہے جیسے کہ سورہ بقرہ میں فرمایا تَخَبَّتُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ جیسے کہ شیطان نے کسی کو مخبوط کر دیا مخبوط الحواس بنا دیا یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ سورہ منافقون میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں سَعَلَكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا سُمَّ كَفَرُوا فَتُوْبِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ تفقہ سے آری ہو جانا اب ان کی جو ہے ساری مت جو ہے الٹی ہو گئی ہے اس وجہ سے ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کا اتنا ڈر انہیں نہیں رہا ہے بدبختوں کو جتنا کہے مسلمانوں یہ تم سے ڈرتے لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَنْ مُحَسَّنَةِ نَوْمِ بَرَائِ جُدُر ان کی بزدلی کا عالم یہ ہے اب یہ الفاظ جو ہیں دونوں پر وہ جو گٹ جوڑ ہے حضب اللہ حضب الشیطان اس میں یہودی بھی ہے اور منافقین بھی ہے دونوں پر ان کا اطلاع ہوگا ان دونوں کا حال یہ ہے کہ یہ کبھی بھی تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے پیسے یہ کہ منافقین تو خید کبھی ان سے جنگ کوئی کھلن کھلا ہوئی نہیں وہ تو تھے ہی مارے آستین اس لئے زیادہ اطلاع اس کا یہ یہود پر ہے کہ ان کے اندر بزدلی اس درجے سرائط کر چکی ہے کہ کبھی بھی کھلے میدان میں یہ تم سے مقابلہ نہیں کریں گے لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَمْ مُحَسَّنَتِنْ أَوْمِمْ وَرَائِ جُدُونَ یہ کبھی جنگ نہیں کریں گے تمہارے ساتھ جمع ہو کر یعنی ایک فارمیشن کے ساتھ کھلے میدان میں آتے ہیں تو پھر پرے بنتے ہیں سفیں بنتی ہیں میمنا محسرہ قلب معین ہوتا ہے ایک جتھا ہے ایک جمعیت ہے دسپلن ہے جمعیت کے لفظ کو نوٹ کیجئے اس لئے کہ اس کا تعلق ہے اگلی آیت سے اگلے الفاظ سے کہ ان کا اپنے اندر دل پھٹے ہوئے ان کے یہ تمہاری دشمنی میں تو متحد ہیں لیکن خلوص اور اخلاص اگر اللہ کے ساتھ انہیں نہیں اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تو باہم کیسے خلوص اور اخلاص ہو جائے گا یہ تو انسان کا کردار جو ہے وہ تو ایک ہی اقسان کردار جو ہے انسان کے اندر سرائط کرتا ہے پورے وجود کے اندر پوری شخصیت کے اندر خلوص ہوگا تو اللہ سے بھی ہوگا اور انسانوں سے بھی ہوگا اگر خلوص نہیں ہے تو اللہ سے نہیں ہوگا تو انسانوں سے کہاں ہو جائے گا جیسے وہ پیاری حدیث مجھے یاد آئی کہ من لم يشکر الناس لا يشکر اللہ جو انسانوں کا شکری عادہ نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا بشکر ادا نہیں کرے گا کسی کی فطرت اگر سلیم ہے اور احسان مندی کا مادہ اس میں ہے کسی کا احسان ماننا تو وہ انسانوں میں سے بھی اگر کوئی اس کے ساتھ کبھی بھلائی کرے گا تو اس کا احسان مانے گا اور پھر وہ اللہ کا بھی احسان مانے گا جو اصل محسن حقیقی ہے اس کا بھی احسان مانے گا لیکن جو انسانوں کا کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی اور یہ اتنا بے حص ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کسی نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو یہ اللہ کے احسانات کا کہاں اسے ادراک اور شعور ہو جائے گا وہ تو بہت خفی ہیں لطیف ہیں اس کے لئے تو بڑے شعور کی ضرورت ہے بڑے فہم کی ضرورت ہے وہ تو بالغیب والا معاملہ ہے جو سامنے موجود ہو اور آپ کے ساتھ کوئی بھلائی اور نیکی کر رہا ہو اس کے لئے جذبہ تشکر پیدا نہیں ہوا تو وہ جو غیب کا معاملہ اس کے لئے تشکر کہاں سے آ جائے گا تو بالکل وہی بات یہ ہے کہ یہ جب آپس میں کیسے مخلص ہوں گے اور مخلص نہ ہو تو جمعیت کیسے بنے جمعیت اور جماعت تو بنتی ہے اخلاص باہمی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑا ہو آدمی اعتماد ہو کہ میری دانی طرف یہ کھڑا ہے بائیں طرف یہ کھڑا ہے یہ دونوں میرے سمت محفوظ ہیں اب میں سامنے والوں کے ساتھ نبر دازمائی کے لئے پوری طرح میرے ہاتھ کھلے ہیں لیکن اگر یہ اندیشہ ہو یہ کہیں دگانہ دے جائے یہ اس کا اندیشہ ہو یہ کہیں این وقت پر بھاگنا جائے تو وہ دل جمعی کہاں سے کیسے آئے گی نہ ظاہر میں جمعیت وجود میں آئے گی نہ اندر دل جمعی ہوگی تو یہ جمعیان کا لغز یہاں بہت اہم ہے لا یقاتلونکم جمعیان یہ کبھی بھی جمع ہو کر ایک فورمیشن کے ساتھ ایک لشکر اور فوج کی شکل میں اے مسلمانوں تم سے کبھی جنگ نہیں کر سکیں گے الا فی قرم محسناتن ان کی جنگ اگر ہوگی تو بڑی ہی یعنی ایسی بستیوں کے اندر قلعہ بند ہو کر جن کا پورا ہے جو ہے وہ انتظام کر لیا گیا ہو ان کی فصیلیں بنا لی گئی ہو حسن کہتے ہیں فصیل کو اور کسی قلعہ کو تو پوری طرح قلعہ بند ہو کر اپنی حفاظت وہی پھر میں کہوں گا سیفٹی فرسٹ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں نفاق اس کی زد ہے بچ بچ کر چلو سیفٹی فرسٹ جان مال کی تکہ تحفظ یہ سامنے رہے پہلے بنیادی طور پر پھر جو کچھ ہو سکے تو کر لو ورنہ نہیں تو جب سیفٹی فرسٹ ہے تو یہ کیسے کھلے میدان میں آ کر اپنے آپ کو سامنے ایکسپوز کر دیں گے خطروں کے تو ایسی بستیوں میں جن کی پوری قلعہ بندی کر لی گئی ہو یا جیسے دیہاتوں میں جب کچھ جھگڑے لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو کچھ عورتیں ہیں جو دیواروں کے پیچھے سے چھتوں پر چڑھ کر پتھراؤ کرتی ہیں اندر جگلیوں کے اندر جو ہیں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیواروں اور فصیلوں کے پیچھے سے کوئی وار کرنا کوئی تیر اندازی کوئی پتھر پھیک دینا اس سے علاوہ ان میں کوئی جرت نہیں ہے کوئی ہمت نہیں ہے باسہم بینہم شریعت بہت اہم ہے یہ باطل کی بنیاد پر جو بھی متحدہ بحاث دنیا میں وجود میں آتے ہیں ان کے اوپر یہ ہے فتوہ اور یہ ہے تفسرہ قرآن کا عبدی دل پھٹے ہوتے ہیں جو حال امارہ تھا وہ نظام مصطفیٰ تحریک میں کہ نمازیں ایک دوسرے کی پیچھے پڑھنے کو تیار نہیں اور چلیں اسلامی نظام قائم کرنا یہ حال جو ہوتا ہے اور یہ میں اس یہاں پر وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں کہ یہ جو نقشہ کھینچا جارا ہے یہود کا یہ یہ نہ سمجھے کہ صرف یہود ہی پر اس کی اپلیکیشن ہے بلکل اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے بارے اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھئے جو میں نے اپنے ایک اہم مضمون کے آغاز میں پوٹ کی ہے امت مسلمہ کا عروج و زوال کہ میری امت پر بھی وہ سب کچھ آ کر رہے گا جیسے ایک جوڑے کی ایک جوٹی دوسری جوٹی کے مشابہ ہوتی تو حضور نے خبر دی تھی مسلمانوں مجھے اندیشہ ہے ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ لقمہ تر ہے آؤ تناول فرماؤ جیسے کہ کوئی دعوت کا احتمام کرنے والا جب رستر خان بچھا دیا جاتا ہے تو پھر کہتا ہے آئیے تشریف لائیے تناول فرمائیے ایسے ہی تم لقمہ تر بن جاؤ گے اقوام عالم کے لیے اور وہ تمہیں آ کر تناول فرمائیں گے اب اس پر چونگ گئے صحابہ اکرام کیا سبب ہو سکتا اس کا ان کے لیے یہ ناقابل قیاس بات تھی تو ان کا بڑا سوال جو آیا بڑا عجیب تھا حضور کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی کہ ہم اس طرح لقمہ تر بن جائیں گے نرب نوالا بن جائیں گے قوموں کے لیے آپ نے فرمایا نہیں بل انتم یوم ایزن کسیر تمہاری تعداد تو بہت ہوگی اس دن جیسے آج ہم گنتے ہیں کیلنڈروں میں چھپتا ہے ایک عرب سے اوپر ہماری تعداد ہے اور اتنے ملک ہیں لیکن دنیا میں وزن کیا ہے حضور کے الفاظ کیا ہیں تمہارا حال کیا ہوگا غصاون کا غصائی سیل جیسے سیلاب آتا ہے تو اوپر جھاگ ہوتا ہے ایسے جھاگ بن کر رہ جاؤ گے تمہارا وزن کوئی نہیں ہوگا دنیا کوئی عزت نہیں کوئی وقار نہیں کوئی حیثیت نہیں گنتی لے کر چاٹتے رہو کہ ہم اتنے ہو گئے ایک عرب ہو گئے اور فلاں ہو گئے ہیں حیثیت کیا ہے اس پر پھر پوچھا حضور کیوں ہوگا ایسا آپ نے فرمایا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی اس بیماری کا نام ہے وہن واو ہا اور نون ایک لفظ وہم ہے میم سے یہ وہن ہے نون سے اسی سے لفظ توہین بنا ہے صحابہ نے پھر پوچھا مل وہنو یا رسول اللہ حضور یہ وہن کیا بیماری ہے اب نوٹ کیجئے حب الدنیا و کراہیت الموت دنیا کی محبت اور موت کا خوف موت کا فرار موت سے ڈر جب کسی مسلمان امت کے اندر زوال آتا ہے اور یہ کیسیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ لقمہ تر ہے پھر اب اس کے اندر کوئی مقاومت ٹٹناٹ کھڑے ہونا ممکن نہیں یہی حال ہمارا ہوا اس صدی کے شروع میں جب وہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے ہیں چیتڑے کر دیئے گئے اور یہ اس کا اور وہ اس کا اور یہ اٹلی کا اور یہ فرانس کا اور یہ برطانیہ کے زیرے انتداب رہے گا اور یہ اس کو دے دو ایک ملک کے نوالوں کتنے ٹکڑے ہوئے اور وہ اس طریقے کی تقسیمیں ہوئی ہیں کہ آج تک بھی وہ تقسیمیں چلی آرہی ہیں ان کے ختم ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آرہی ہے ان کی تو آپس کی جو دشمنی اور مخاسمت ہے وہی بہت شدید ہے جمع کیسے ہو تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے متحد ہے لیکن حقیقت میں ان کے دل جدہ ہیں پھٹے ہوئے ہیں دل پھٹے ہوئے ہیں یہ صرف تمہاری دشمنی میں کچھ ان کا گٹ جوٹ تھوڑا سا ہو جاتا ہے لیکن اندر تو یہ ایک دوسرے کی اور ٹانگ یا سیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو ذک پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں پھر نوٹ کیجئے یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن میں اب عقل نہیں رہی وہی بات یعنی صحیح عقل صحیح فہم صحیح اقدار جو ہے وہ برقرار رہے صحیح ویلیوز آدمی کے سامنے ہو وہ جانتا ہو کیا اہم تر ہے اور کیا چیز کم اہم ہے کیا اول ہے اور کیا ثانوی درجے میں ہے یہ فہم جب آدمی کھو بیٹھتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جس کا نقشہ یہاں کھچا جا رہا ہے جیسے مثال ان کی جو ان سے پہلے تھے قریب ہی قریب ہی کے زمانے میں ماضی قریب میں ایک واقعہ گزر چکا ہے زاقو وبال عمرہم وہ اپنے کیے کا وبال چک چکے سزا انہیں مل چکی اب یہاں نوٹ کیجئے گا جن کے نزدیک یہ ذکر ہو رہا ہے بنو قریضہ کے معاملے کا ان کے نزدیک کس آیت میں ذکر ہو رہا ہے یہ بنو نظیر کا اور جو دوسری راہ ہے جس کے مطابق میں بیان کر رہا ہوں تو اس کے اعتبار سے یہ اشارہ ہو رہا ہے بنو قینقہ پر کہ بنو قینقہ کا پہلے حشر ہو چکا تھا انہیں عقل سیکھنی چاہیے تھی سبق سیکھنا چاہیے تھا اگر ذرا سا بھی ان کے اندر وہ حقیقت بینی کا مادہ ہوتا اور جیسے کہ ایک حدیث بڑی پیاری کہ سعید و مموعظہ بغیر ہی سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کر لیں ایک شخص آپ کے سامنے فسلہ ہے کیچڑھیں لیکن آپ اس کو دیکھ کر بھی سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں وہیں جا رہے ہیں تو آپ بھی پھس لیں گے پھر ایک آدمی وہ ہے دیکھ لے کہ وہ پھسل گئے ہیں تو کم سے کم اس سے آپ بچ کر نکلیں سعید و مموعظہ بغیر ہی دوسرے کو دیکھو تو عبرت حاصل کرو لیکن یہ کہ ان لوگوں نے عبرت حاصل نہیں کی انہوں نے اپنے کیے کہ اپنے کرتوتوں کا مدہ چک لیا ولہم عذاب و نلیم اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے اس سے مراد ہے آخرت کا عذاب دنیا کا عذاب وہ تو ہو چکا بنو قینقا یہاں سے ملک بندر کیے جا چکے اصل عذاب جو ہے وہ تو آخرت کا دردناک عذاب وہ ابھی ان کا منتظر ہے کمسل الشیطان ایسے ہی مثال جیسے مثال شیطان کی اس قال للانسان اکفر جبکہ وہ کہتا ہے انسان سے کفر کرو پیٹ ٹھوکتا ہے فلمہ کفرہ قال انی بری ام منکا اور جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تم سے بلکل بری ہوں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں انی اخاف اللہ رب العالمین مجھے تو بڑا خوف ہے اللہ کا جو تمام جانوں کا پروردگار ہے اب ظاہر بات ہے کہ جہاں تک حقیقت کے منکشف ہونے کا تعلق ہے وہ تو اس شیطان لعیم پر جتنی ہے وہ سب ہی جانتے ہیں کہ وہ ان حقائق سے خوب آشنا ہے خوب جانتا ہے کونسی بات اس مدبخ سے چھپی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود محرومی کیوں ہے وہ حسد عجب انا خیرم من ہو میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار وخلقتہ من تین اسے تُو نے بنایا وارے سے مجھے بنایا تھا آگ سے میں بہتر ہو کر کیسے جھکوں وہی یہود کے علماء کا کردار تھا یہ تو محمد تو ہیں بنو اسماعیل میں سے امیین میں سے ہم ہیں جو اولاد ہیں یاکوب کی اور ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے جو نبوت و رسالت دو ہزار برس سے ہم کیسے اس کو مان لیں اب ان کو نبی مان لیں تو یہ معاملہ شیطان کا اس سے مثال دی جا رہی ہے کہ وہ پیٹ ٹھوکتا ہے لیکن جب وہ کوئی شخص جو ہے اس کی لبیک کہتا ہے اس کی پکار پر تو پھر وہ علیدہ ہو جاتا ہے انی بریم منکا انی اخاف اللہ رب العالمین مجھے اندازہ نہیں ہے کتنے منٹ ہیں تمہارے پاس اس کی ایک عملی مثال ہے جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ غزوہ بذر میں فی الواقع یہ صورت ہوئی ہے کہ شیطان لئین نے پیٹ ٹھوکی ان قریش کی مجشدشکر جو آیا تھا چنانچہ یہ آیت نمبر ارتالیس ہے اِذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَعْمَالَهُمْ یاد کرو جبکہ یہ غزوہ بذر کا ذکر ہو رہا ہے جبکہ شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ اور اس نے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی ظالم نہیں آسکتا ایک ہزار کا لشکر لے کر تم نکلے ہو اے قریش کون تم پر غالب آئے گا اور میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں پڑوسی ہوں تمہارا قریب ہی ہوں فَلَمَّا تَرَا تِلْفِيَطَانُ نَكَسَعْلَا عَقِبَيْهِ جب دیکھا کہ اب یہ دونوں لشکر مُڈْبھیر ہونے والی ہے آگئے ہیں آمنے سامنے تو وہ اپنی ایڑی کے بل پلٹا لوٹا وَقَالَ إِنِّي بَرِيُمْ مِنْكُمْ إِنِّي عَرَى مَا لَا تَرَونَ تو اس نے کہا کہ میں تو بری ہوں تم سے اس لیے کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے وہ جو فرشتوں کا نزول ہوا ہے غزوہِ بدر کے موقع پر اسے تو وہ بھی نظر آ رہے تھے اِنِّيَا خَافُ اللَّهِ مجھے تو اللہ سے بڑا خوف ہے در ہے وہی نقشہ یہاں ہے کہ شیطان کا معاملہ جو ہے جو شیطان کرتا ہے عام انسان سے کفر کروانے کے لیے شرک کروانے کے لیے اس کی پیٹ ٹھوکتا ہے اور بھسمِ آگ لگا کے پھر وہ جمالوں جو ہے وہ پھر علیدہ دور جا کر کھڑی ہو جاتی ہے یہی کردار ان منافقین کا ہوا ان یہود کے بارے میں ان کی پیٹ ٹھوکی ان کا حوثنہ بڑھایا امداد کی امید دلائی این وقت کے اوپر پھر انہیں چھوڑ کر وہ جو ہے علیدہ ہو گئے اور وہ جو حشر جو ان کا ہوا بنن نظیر کا وہ سب کے سامنے ہیں فَقَانَ عَاقِبَتَهُمَا اب دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے شیطان کا بھی اور جو اس کے بہکاوے میں آ کر کفر اور شرک کی نوش اختیار کرتے ہیں اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا کہ وہ دونوں آگ میں ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے وَزَالِكَ جَزَاءُ بَعْلِمِينَ اور یہی ہے ظالموں کا بدلہ یہی ہے ان کی سزا وہ اسی کیفر کردار کو پہنچنے کے قابل ہے اللہم اِنَّا نَعُوزُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہم اِنَّا نَعُوزُ بِكَ مِن شُرُورِ انفُسِنَا وَمِن سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِبِ